شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے بعد زہر روشن و شفاف چہرے سے تشریف فرما ہو کر مدنی پھولوں سے نوازا جبکہ بعد تراوی ہونے والے مدنی مذاکرے میں بوڑے افراد کے درمیان مدنی کسوٹی کا سلسلہ ہوا باپا جان کا جواب تھا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ دوران مدنی مذاکرہ باپا جان نے مریض کی عیادت فرمائی اور دعائی صحت کی مریض جو ہوتا ہے اس کو دوات اچھی نہیں لگتی کئی صورتیں اسی ہوتی ہیں جس میں غزہ بھی اچھی نہیں لگتی اسی پر آپ پہنے کے غور فرمائیں اور ہر ایک اس پر غور کریں کہ ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا ہم گناہوں کے مریض ہیں اس لیے مطلب اس طرح کی کیفیت ہے کہ عبادت کو جی نہیں چاہتا مچھر مار تیل جسم پر لگا کر مسجد میں جانا کیسا مچھر مار تیل اگر واقعی خوشبو دار ہے اور اس میں کوئی اسی بدبو نہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو جائز ہے اور اگر اس میں بدبو ہے تو نہ جائز ہے مسجد مانا اسی طرح موکی بدبو پیاز کچھی کھائی آج کل یہ سموسوں میں اور کچھی پیازیں بہت کھائی جاتی ہوں گی مسجدوں میں یہ نہ جائز ہے اگر کسی سموسے میں کچھی پیاز ہوتی ہو کیونکہ وہ پوری تلتین یہ کچھی پیاز یہ کیمے کی مقدار بڑھانے کے لیے شاید ڈالتے ہیں تو پیاز کچھی ہوتی ہے پھر چھولے ان میں بھی کچھی پیاز ڈالی جاتی ہے اور یہ مسجدوں میں آج کل افطار میں کھائی جاتی ہے مسجدوں کی انتظامیاں اس پر توجہ فرمائے اور ایسی چیزیں مسجد میں آنے سے روکے کہ یہ مسجد میں بدبو ہوتی ہے یہ مسجد میں لانا جبکہ اس کی بدبو ہو تو یہ نہ جائز ہے تو کچھی پیاز کے بدبو ہوتی ہے کھاتے ہیں تو بدبو نکلتی ہے موں میں بدبو ہو جاتی ہے اب بدبو کی حالت میں مسجد میں کسی کا ہونا یہ خرام تنکہ بھی دانتوں میں ڈالنا ہے تو یہ مسجد میں وہ ڈالے جس کے دانتوں میں بدبو نہیں ہے آج تین رمضان المبارک ہے اور تین رمضان المبارک نے کشمیر اور خیبر پختونخواہ کچھ سال پہلے زلزل آیا تھا اور کافی مسلمان اس میں فوت ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائے جو دنیا سے رخصت ہوئے بچارے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور جو بچارے زخمی ہوئے اپنے عزیزوں سے بیچڑے اس سے بچارے ہزاروں لاکھ ہوں گے جو ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو پائے اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نعمل بدل عطا فرما دے اور ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تعالی ہماری اور اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کی مغفرت فرمائے فرنشر کا کام کرتا ہوں لکڑی کارتا ہوں اس کے بریگ ذرائع بورے کے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں کیا وہ اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ برادہ جو ہوا میں اڑتا ہے اور وہ سانس میں چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے دعاں اگر چلا گیا بلکہ آٹے کا اگر غبار اڑ رہا ہے وہ بھی اگر سانس میں چلا گیا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا روزے کب فرض ہوئے اور اس کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے یہ روزے جو دس شعبان المعظم سنے دو ہجری میں فرض ہوئے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن غار حیرہ میں گزارے اور غار حیرہ میں رمضان شریف کے جو دن گزارے تو دن کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا پیا نہیں اور رات کو ذکرِ الہی کیا اس طرح مطلب اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی ادا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بسورتِ روزہ ہم پر فرض کیا ہمارے ایک ہلکا نگرہ ہیں محمد شاہی دتاری ان کے بھائی ہیں محمد جاوے دتاری تو بیچارے بہت بیمار ہیں ان کے ہارٹ کا بھی پرابلم ہے اور یہ کہ انجو گرافی بھی ہو چکی ہے اور ڈائلیسس کی طرف ان کی کٹنے میں بھی پرابلم آگیا ہے ہفتے میں دو مرتبہ ان کی ڈائلیسس ہو رہی ہے تو یہ کہ باپا آپ دعا کریں گے اور آپ کی نگاہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا یہ ہمارے ہلکا نگرہ ہیں شاہد بھائی اللہ پاک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفاہ کاملہ آجلہ نافعہ عطا فرمائے اللہ تعالی خیر فرمائے کرم فرمائے حمد رکھئے صبر کیجئے اللہ تعالی بہتر فرما دے گا اللہ کرم فرما دے گا ہو سکے تو یاد آنے پر یا سلام ہو پڑھتے رہیں یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو جی جی بابا جی بابا انشاءاللہ مدریک کسوٹی مرابا ترے سٹھ سال سے اوپر عمر ہو کم از کم ایک سال مہار رمضان یہاں احتقاب میں ہوں عالم مدنی مرکز میں جو وہ جشائے ہیں وہ جانور ہے لا پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ مسجد ہے نعم سعالاللہ وہ مسجد مدینے میں لا بابا آپ کی مرادش ہے کیا پاکستان میں ہے نعم آپ کی مرادش ہے پیدان مدینہ سے جواب درست ہے سعالاللہ سعالاللہ